ناجنگرامی دنیا تیزی سے تیسری عالمی جنگ کی طرف پڑھ رہی ہے بہت جلد ہم دیکھیں گے کہ ہمارے خطے میں ایک بہت ہی بھیانک لڑائی شروع ہونے چاہ رہی ہے یہ لڑائی پاکستان اور بھارت کی نہیں بلکہ امریکہ اور روس کی کیونکہ امریکہ اور روس ایک بار پھر آمنے سامنے آ چکے ہیں دونوں ممالک کے رہنماؤں کے درمیان کافی عرصے سے جاری سر جنگ اب شدت اختیار کر گئی ہے دوستو نارملی یہ ہوتا تھا کہ اگر دو ممالک کے درمیان کشیدہ تعلقات ہوں تو دونوں فریقوں کو مذاکرات پر آمادہ کیا جاتا ہے ٹیبل ٹاک کی جاتی ہے یا ٹیلی فونک رابطہ کیا جاتا ہے اسی فارمولے کے پیش نظر امریکی میکمہ خارجہ نے روسی صدر ولادی میر پیوٹن اور امریکی صدر جو بائیڈن کے درمیان ایک رابطے کا بنوبست کیا دونوں صدور کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو کا احتمام کیا گیا تاکہ ایک دوسرے کو سمجھ سکے اور اپنی بات سمجھا سکے مستقبل میں بات چیت جاری رکھنے کے عظم کا آدھا کیا جائے اور دنیا کو ایک نئی جنگ سے بچایا جائے لیکن یہاں تو سارا معاملہ الٹ ہو گیا ہوا یہ کہ بات بننے کی بجائے مزید بگڑ گئی دونوں صدور نے ٹیلی فونک گفتگو میں ایک دوسرے کو خوفناک نتائج بھگتنے کی دھمکیاں دی بلکہ امریکی صدر جو بائیڈن نے ریڈ لائن کراس کرتے ہوئے خبردار کیا کہ اگر روس باز نہ آیا اور یوکرین سے اپنی فوجیں واپس نہ بلائیں تو امریکہ روس پر ایسی پابندیاں آئیت کرے گا جو آج تک دنیا کے کس بھی ملک پر نہیں لگائے گی لیکن اس کے جواب میں روسی صدر ولادی میر پیوٹن نے بغیر خوف زدہ ہوئے یا گھبرائے ہوئے الٹا امریکہ کو تڑی لگا دی روسی صدر نے صاف صاف بتا دیا کہ ہم پر پابندیاں تو امریکہ بعد میں لگائے گا اس سے پہلے ماس کو امریکہ پر چڑھائی کر دے گا دوستو یہ معاملہ کیا ہے اور صورتحال آخر اتنی کیوں بگڑ گئی جو بائیڈن اور ولادی میر پیوٹن کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ کیوں ناکام ہوا اور دونوں ممالک آخر کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں ان تمام پوائنٹس پر ہم آگے چل کر بات کریں لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ مکمل حقائق کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا تو آئیے چل کر موضوع کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں پیارے ساتھیوں صورتحال کچھ یہ ہے کہ یوکرین کے معاملے پر عالمی برادری کو روسی عزائم ٹھیک نہیں لگ رہے اس لیے امریکہ نے ٹیلی فونک گفتگو میں روسی صدر کو خبردار کیا کہ یوکرین پر کسی بھی حملے کی صورت میں سخت امریکی رد عمل سامنے آئے گا جبکہ روس نے جواباً کہا کہ ماسکو مخالف پابنیاں ایک سنگین غلطی ہوگی یہاں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پچھلے تین ہفتوں کے دوران امریکی اور روسی صدر کے درمیان براہ راست ہونے والی یہ دوسری گفتگو تھی اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب دونوں ممالک کے صدور تیسرے ہفتے میں دوسری مرتبہ براہ راست ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بات اب زبانی کلامی دعووں اور وعدوں سے بہت آگے بڑھ چکی ہے دونوں سربراہوں کے درمیان جو میرات کو ہونے والی پچاس منٹ کی فون کال سے روسی اور مغربی حمایت یافتہ یوکرین کے درمیان کشیدہ صورتحال پر مزید سفارتکاری کی حمایت کا اشارہ ملا ہے ٹیلی فون کال کے بعد ایک ریڈ آؤٹ میں کریملن نے زور دیا کہ جو بائیڈن نے روسی صدر پیوٹن کو بتایا کہ یوکرین میں امریکی ہتھیاروں کو نصب نہیں کیا جائے گا تہم وائٹ ہاؤس نے کہا کہ جو بائیڈن نے محض موجودہ پالیسی کی توسیق کی ہے ایک امریکی اہلکار نے اے ایف پی کو بتایا کہ صدر جو بائیڈن نے واضح کیا کہ امریکی یوکرین کو دفاعی سیکیورٹی کے حوالے سے امداد فرہم کر رہا ہے اور جارحانہ حملہ کرنے والے ہتھیار نہیں دے رہا یہ کوئی نیا عہد نہیں تھا دوستو اس سے پہلے ہم آگے چلیں تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ روس اور امریکی کے درمیان آخر یہ تنازعہ کیا ہے تو انیس سو اکانوے میں جب کمیونزم کا خاتمہ ہوا تو روس نے اپنی سابقہ یونین کے کئی علاقوں میں اپنے فوجی دستیں بھیجے ان علاقوں میں چچنیا اور کفکاز وغیرہ کے علاقے سر فیرس تھے جہاں دھائیوں تک باقاعدہ جنگ کا ماحول رہا دوہزار چودہ میں کریمیا کا علاقہ بھی روس میں زم کر لیا گیا تو مغربی ممالک کے حمایت یافتہ گروہوں نے یوکرین کے دارالحکومت کیف سے روسی حمایت یافتہ صدر وکٹر یانو کوچ کی حکومت کی راہ دی اسی دور میں روس کے بعض حامیوں نے مشرقی یوکرین کے کچھ علاقے قبضے میں لے لیے روس اور یوکرین کے مابین تعلقات تناؤ کا شکار تو رہے لیکن باقاعدہ جنگ تک حالات کبھی نہیں پہنچے تھے لیکن پھر اسی سال بڑے پیمانے پر جھڑپے ہوئے اور دوہزار پندرہ میں قیدیوں کے تبادلے کے بعد جنگ بندی کا اعلان کیا گیا کیونکہ اس لڑائی میں تقریباً چودہ ہزار لوگ مارے گئے تھے اب دو ہفتے پہلے روس نے ایک دفعہ پھر یوکرین کو دھمکی دی ہے کہ وہ اسے صفحہ ہستی سے مٹا دے گا پیارے ساتھیوں امریکی پریس سکرٹی جین ساکی نے ایک بیان میں کہا کہ صدر جو بائیڈن نے واضح کیا کہ اگر روس نے یوکرین پر حملہ کیا تو امریکہ اور اس کے اتحادی اور شراکتنار ماسکوں کو فیصلہ کن جواب دیں گے جین ساکی نے کہا کہ صدر جو بائیڈن نے اس بات کا آدھا کیا ہے کہ ان مذاکرات میں خاطر خواب پیش رفت صرف اسی صورت ممکن ہے جب یہ باتچیت کشیدگی کے بجائے پر امن ماحول میں ہو وائٹ ہاؤس حکام کے مطابق دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ کئی ایسے شعبے ہیں جہاں دونوں فریق بامانی طور پر پیش رفت کر سکتے ہیں لیکن ایسے اختلافات بھی موجود ہیں جنہیں حل کرنا ممکن نہیں ہے مثال کے طور پر روس نے واضح کیا ہے کہ وہ ایک تحریری عہد چاہتا ہے کہ یوکرین کو کبھی بھی نیٹوں میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور نہ ہی وہاں اتحادی ممالک اپنے ہتھیار ناصب کریں گے یہ مطالبہ جو بائیڈن انتظامیہ نے مسترد کر دیا ہے دوستو دونوں صدور کے درمیان ہونے والی اس ٹیلی فونک گفتگو میں امریکی صدر نے یوکرین میں پر تشدد صورتحال میں کمی لانے کا مطالبہ کیا اور سفارتکاری کے ذریعے مسئلے کے حل کے لیے روس کی حمایت کا آدھا بھی کیا دوسری جانب روس کا کہنا ہے کہ صدر پیوٹن نے امریکی صدر کو خبردار کیا ہے کہ ماسکو پر معاشی پابندیاں سنگین گلتی ہوگی اور اس سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مزید خراب ہو سکتے ہیں معزز دوستو یہ تو روس اور امریکہ کے درمیان ہونے والی سر جنگ کا احوال ہے لیکن اس میں اہم سوال یہ ہے کہ اگر ریشیا نے یوکرین پر حملہ کیا تو اس صورتحال میں پاکستان کی حکمت عملی کیا ہوگی کیا واقعی پاکستان اس بڑے پیمانے پر ہونے والی جنگ میں روس کا ساتھ تے گا فطری طور پر پاکستان کا رجحان روس کی جانب ہوگا کیونکہ دشمن کا دشمن آپ کا دوست ہوتا ہے ایسا ہی معاملہ پاکستان کا ہے کہ یقینی طور پر پاکستان چائنہ کے کیمپ میں ہوگا لیکن دفاعی ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ عالمی برادری کو کسی بھی بڑی جنگ کے آغاز سے روکنا ہوگا کیونکہ پورا یورپ یوکرین کی پشت پر کھڑا ہے امریکہ بھی صاف پیغام دے چکا ہے اور پاکستان اگر روسی کیمپ میں کھڑا ہوتا ہے تو پھر پاکستان کو بھی عالمی پابندیوں کی تلوار کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن پاکستان نے پہلے ہی اس کی تیاری کر رکھی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یورپ میں سلگتی یہ چنگاری ایشیا سمیت کس کس خطے کو لپیٹ میں لے سکتی ہے اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے اللہ نگے بان موسیقی موسیقی موسیقی